اور آج ہمیں جو مینڈٹ ملا ہے ضروری ہے کہ دوسری پارٹیاں بیٹھ کر مل کر ایک حکومت قائم کریں اور پاکستان کو اس بھمر سے نکالیں آج پاکستان یہ مینڈٹ ملا ہے بار 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 ہم متحمل نہیں ہو سکتے اس بھئی نہیں پھر نارے بازی کر رہے ہیں آپ بار بار اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ملک اندخوا بات کرویں یہ میں کل یہاں پہ آیا ہوا تھا کل یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سب آئے ہوئے تھے اور آپ بھی آپ میں سے بہت سرے لوگ آئے ہوئے تھے لیکن نتائج ابھی آ رہے تھے مکمل نتائج آئے نہیں ورنہ کل ہی بات کرنے کا ارادہ تھا تو اس وقت تو بات اس لیے نہیں کی کہ ابھی نتائج بہت کم آئے ہوئے تھے اور یہاں پر دس فیصد بارہ فیصد نتائج ابھی آئے تھے لوگوں نے اپنے رائے قائم کرنی شروع کر دی ایسے تو نہیں ہوتا نا اور ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اس ملک کے اندر سب ادھارے سیاستدان، پارلمنٹ، افواج پاکستان، عدلیہ، میڈیا سب مل کر اپنا ایک پوزیٹف کردار دا کرے پاکستان کو اس بھمر سے نکال لے گا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب پارٹیوں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں جن کو بھی منڈیٹ ملا ہے ہم دل کی گھرائیوں سے احترام کرتے ہیں چاہے وہ پارٹی ہے چاہے وہ فرد واحد ہے چاہے وہ آزاد لوگ ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس زخمی پاکستان کو اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ہم ہم صرف ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف پاکستان ایک خوشحال پاکستان ہے جو ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے اور آپ جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کس نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے ہم نے کون کون سے منصوبے بنائے آپ کو معلوم ہے ہم نے کس طرح سے پاکستان کو فنانشل مشکلات سے نکالا کس طرح سے معشد کو ٹھیک کیا وہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کس طرح سے خوشحال ہوتا چلا جا رہا تھا وہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کی کون کون سی دفاعی صلاحیت کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کے لیے اپنا کردار انجام دیا وہ آپ کو معلوم ہے ہم نے چاہے وہ معاشی ہے چاہے وہ پاکستان کا دفاعی ہے پاکستان کی معاشرتی نظام ہے اور پاکستان کا کوئی جو ہے وہ معاشی اور معاشرتی سب کو سب کے بارے میں نہ صرف کہ ہم نے اس کے لیے کام کیا اپنی بھرپور خدمت کی ہے اور یہ ریکارڈ ہے ہمارا میں آج آپ سے اپنے ریکارڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ کوئی زبانی جوہ خرش نہیں کر رہا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لکنون کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم پاکستان کا درد رکھتے ہیں اپنے سینے میں یہ صرف یہ صرف اصحاق دار کی یا شباز شریف صاحب کی یا میری یا ان کی سب کی کسی ذمہ داری نہیں ہے بھئی سب کی ذمہ داری ہے سب کی ذمہ داری ہے یہ سب کا پاکستان ہے یہ صرف اکیلہ مسلم لکنون کا پاکستان نہیں ہے یہ سب کا پاکستان ہے سب کو مل کے ہارمنی میں ہارمنی جانتے ہیں آپ سارا ہارمنی میں بیٹھ کے اس ملک کو باہر نکالنا شاہی ہے تو مشکلات سے تب ہی پاکستان مشکلات سے باہر نکلے تھا بھئی بھئی نہیں دیکھا یہ دیسپلنگ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں نہیں نعرے بازی نہیں کریں ابھی آپ میں بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں ترہا بات سن لیں تو بھئی آپ کی زندگیوں کا سوال ہے ان بچوں کے مستقبل کی زندگیوں کا سوال ہے ان چھوڑے چھوڑے بچوں کی یہ آئندہ مستقبل کا سوال ہے یہ کوئی ہمیں اس کو کوئی یہ آرڈری بات نہیں ہے بڑا سیریسلی ہمیں ان چیزوں کو لینا چاہیے اور اس قوم کی امنگوں کے اوپر پورا اترنا چاہیے ہمیں قوم کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اترنا چاہیے تب جا کے جو ہے وہ ہم اس بھنگر سے بات دکھ لیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں دس سال کم از کم سٹیبلیٹی کے دس سال چاہیے کم از کم اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑائی کے موڈ میں ہیں ایسے لوگ ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے ہم نہیں لڑنا چاہتے اور ہم اپنا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کسی قسم کی لڑائی ایفورٹ نہیں کر سکتا اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کر ان سارے معاملات کو تیہ کرنا ہوگا اور پاکستان کو اکیسویں سنٹری کے اندر لے کر جانا ہوگا جو پاکستان آج شاید دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا لیکن اپنی کوتائیاں کو وجہ سے ہم نے وہ مقام حاصل نہیں کیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مومنٹم جو ہم نے بنایا تھا انیس سو نفعے میں جب میں پہلی طفعہ وزیراعظم بنا تھا اگر وہ مومنٹم قائم رہتا آج پاکستان دنیا کے بہت بڑی طاقت ہوتی بہت بڑی طاقت ہوتی اور پھر پیچ میں ہم نے نیوکلئر کا جب ٹیسٹ کیا نیوکلئر پاور بنے وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی تھی اس زمانے میں کہ پاکستان لوگ کہتے ہیں اقتصادی طور پر بھی اتنا مضبوط ہے اور دفاعی طور پر بھی اتنا مضبوط ہے آج بھی آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ آپ کے پاس نیوکلئر پاور ہے لیکن ہم اس کا ذکرت نہیں کرنا کرنا چاہتے ہم اپنی خدمات آپ کو پتا ہے ہم گنوانا بھی نہیں چاہتے لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسلمین نون کی کیا خدمات ہیں آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں دیکھو انیس سو نوے سے لے کے آج تک کا ریکارڈ مگوالے آپ دیکھ لیں آپ ٹیلیفیجن پہ دیکھ لیں اخباروں میں پڑھ لیں آپ دیکھ لیں کہ ہماری خدمات کیا ہیں اور پھر میں دوسروں کے ساتھ معازنہ بھی نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی سے اپنا مقابلہ کریں ہماری اپنی ایک اللہ کے فضلوں کے اندر منفرد پوزشن ہے جو پاکستان کی قام جانتی ہے آپ کی آنکھوں میں میں صاف صاف خوشی کی لہر دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھ رہا ہوں بلکل پہچان رہا ہوں میں چمک آنکھوں میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہوں اور اس چمک کو بھی دیکھ رہا ہوں جو آپ کی آنکھوں میں ہے یہ چمک کہہ رہی ہے کہ میرے پاکستان کو سوار دو یہ چمک کہہ رہی ہے کہ پاکستان زخمی ہے اس کے زخم بھرو یہ چمک کہہ رہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں روشن تبدیلی آنی چاہیے یہ چمک پاکستان کو ایک بہت خوبصورت ملک دیکھنا چاہتی ہے اور میں آج آپ کو اپنی طرف سے یہ شباز شریف صاحب کی طرف سے مریع محرن زیب کی طرف سے یہ سب کھڑے ہیں دائیں اور بائیں ہم سب آپ کو مبارک بات کہتے ہیں بہت اچھا ہوتا بہت خوشی کی بات ہوتی کہ ہمیں پورا مینڈٹ ملتا اور ہم اکثریت پارٹی بنتے ہیں اور گورنمنٹ بناتے ہیں اگر ایسا بھی ہوتا تو ہم باقی اپنی اتحادی پارٹیوں کو بھی تاپہ دیتے ہیں کہ آپ بھی حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں لیکن چونکہ آج ہمارے پاس اتنی مجارٹی نہیں کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں اس لیے ہم اپنا ان اتحادی پارٹیوں کے ساتھ جو کہ اس الیکشن کے اندر کامیاب ہوئی ہیں ہم ضرور بضرور ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شراکت کریں ہماری حکومت ہم مل کر بنائیں اور مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں یہ جو میں آپ کو حل بتا رہا ہوں نا کیا آپ اس حل کو منظور کرتے ہیں میں نے شباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ شباز شریف صاحب اس سلطنے میں آج پیش رفت کریں اور آج ہی محترم عاصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل رمان صاحب سے ملاقات کریں ایم کی ایم کے ساتھ ملاقات کریں ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں اور پھر مل کر مل کر بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ہم سب مل کر اس بھنگر سے کشتی کو نکالیں آپ منظور کرتے ہیں بھولو بھائی